اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے کہ یہ ویڈیوز دیکھیں ہوں گی علی بھائی فیاض بھائی اور فریوز خان کو بھی آپ جانتے ہوں گی کافی سارے لوگ ان کے بھی کافی سارے ماشاءاللہ سے سبسکرائبر ہیں آپ سب ان کو بھی جانتے ہوں گے اور دیسی ویلیج ویلوگز ہیں ان کو بھی آپ جانتے ہوں گے اور ان کے بھی کافی سبسکرائبر ہیں یعنی کہ ایک سب یہ بھی ایک پاکستانی یوٹوپر ہیں ان کا بھی یوٹوپر میں نام ہے کافی بڑے بڑے یوٹوپر ہیں تو ان میں آپ نے فیروز بھائی کی ایک ویڈیو دیکھیں ہوگی جو کہ شروع شروع میں چینل بنایا تھا ابھی اتنے وہ نہیں ہوئے تھے وائرل نہیں ہوئے تھے ان سبسکرابر ان کے نیسے تمہیں نے ایک ویڈیو بنایا جو کیونکہ بہت اس وائرہ ہوئی ان میں سے آپ ان میں یہ ویڈیو آپ نے بہت سارے بھی لوگوں نے دیکھی ہوگی تو ٹرح مطلب کہ ایک 5 & 7 ویڈیو واہر میں بناتے تھے فیاض بھائی سے یہاں سابسکراب ہے یہ بہت کی بزریعہ میرے گھر آئے میں بلا نہیں یہ وہ time یرفتی مریعہ میرے گھر آئے جو کہ پاکنی چینل ہے ان کا سبت یا میں کی کون کی اسی بھی نہیں پتا ہے کہ یہ وہ ہے من پیارے겼م اور بہت وسلم کجاب میں نے ب lodge جانے بجانبار نہیں پٹا تھاまり کیا اسیاج آف کیا ہے تو مجھے ابھی ابھی آج سوچا کہ اپنے دوستوں بات شیئر کرنے بنائیو کی مسر chains کی اقراط کیا معاملہ تھا تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ موازن شروع کہاں سے ہوا کہ سب سے پہلے اس سرکل میں سب سے پہلے چینل ہے دیش سی ویلڈج بلوگ ٹھیک ہے وہ میرے خیلی علی ویرک کا ہے تو ان کے بھائی ہیں یعنی کے فیملی ممبرز ہیں یہ ان کے پاس سات چینل ہے اس طرح سے تو فیروز بھائی نے اس کے بعد چینل بنایا جو 2018 میں فیروز بھائی نے بنایا اور وہ جو دیش سی ویلڈج بلوگ برنایا ہے وہ 2017 کا چینل ہے تو جب فیروز خان نے یہ چینل بنائے تو انہوں نے اس کے مطلعے کے دو ویڈیو اپلوڈ کی جو تم پر ایک دو ویڈیو کار دیا پھی وہس نے پھر ایک اس کے ذکر رکح ان کے اوہم بہت اچھا تھا ویڈیو بریوں کے انہوں نے کیں کنی لکھا کے اب بس کرتے ہیں مجھے ماف کرتے ہیں میں آپ سمدھا تکھا ہوں اس طرح نے ایک خمیل لگائے ویڈیو بنائے حلی اور فیاض بھائی ان کے ساتھ پچھے بھی لگائی ان کا نام بھی لکھے تو وہ ویڈیو ان کی کافی زیادہ وائرل ہو گئی اور اس پر ان کو سبسکرائبر واجنہ میں کافی ملا ماشاءاللہ سے اور گروہ کر گیا تو ان کی اصل کہانی یہ تھی کہ اصل معاملہ اندر میں کوئی بھی نہیں تھا بس یہ صرف ایسے کہ لوگ انٹرٹین کرنے کے لیے ہمیں سبسکرائبر کو اور یوٹیوب کو عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے سارا معاملہ رچایا گیا تھا اس میں آپ فیروض بھائی کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں جب میں نے ساری دیکھی ہیں ان میں کہیں بھی فیاض بھائی کی اندر نہیں آئے نائی بھی رائے نائی کوئی وہ دوسرا تیسرا نہیں آئے صرف تھامنیل اور ٹائٹل میں ہی آپ کو ان کا نام دیکھنے کو ملا تو ویڈیوز میں وہ نہیں آئے انہوں نے فیروض بھائی نے ایسے کرتے گئے گروہ ہوتے گئے تو جب ان کے اتماعی بیس کے سبسکرائبر ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے اپنی فیملی کو انٹرٹین کروایا یعنی اپنی فیملی کو اپنی وائپ کو اور اپنی بیٹی کو لوگ میں لے کر آئے تو اس میں بھی ان کو بہت زیادہ گروہ ملی ایک ہی ماہ کے اندر 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 انہوں نے تیس سے چالیس ہزار سبسکرائبر انکریز کی ہے جبکہ پہلے ان کے بیس ہزار سبسکرائبر تھے جب اپنی بیوی کو لے کر آئے تھے تو بہرحال ہم یہ اچھا ہوا برا ہوا اس پر ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم کریں گے تو وہ جو ہوا ہوا تو فیروز بھائی بہت اچھا گروہ کیا فروز بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ ان کا چینل ابھی ایک لاکھ ساٹھ ہزار سبسکرائبر کے راؤنڈ باؤنڈ ہے کہ ستر ہزار ایسے کیسے ہیں یعنی کہ جو چینل دو سترہ میں بنا تھا اہلی ویر والا دیس سی ویلیج ویلوگز والا اس کے اس کے پہنچنے والے ہیں اور پھر انہوں نے ابھی دو سے تین دو دائی ماہ پہلے دو تین ماہ پہلے انہوں نے اپنی وائف کو چینل بنا کر دیا جو کہ کوکنگ کا فروز بھائی نے تو وہ بہت اچھا گروہ کیا اس پر بھی ابھی ایسی سیزہ سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں ان کو مبارک بات دوں گا صرف اس دنہ پر کے ماشاءاللہ بہت اچھا گروہ کیا انہوں نے یوٹیوب پر اور دو چینل جو انہوں کے منٹائز کروائے اور بہت ہی ماشاءاللہ سے اچھے وہ دونوں چینل چل رہے ہیں فروز بھائی کو میں اس بات پر مبارک بات دوں گا اور میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا وہ جو ہوا وہ ہر انسان کے اپنے نالیج کی بات ہے اپنی سوچ کی بات ہے ہر انسان کے جس حساب سے سوچو تو اور دوسرا تو ابھی یہ ساری ویڈیو کا جو میں نے یہ ویڈیو بنائی اس کا ساری کا مقصہ نچوڑ کیا تھا ہو سکتے آپ میں کچھ لوگوں کے سمجھ ابھی نہ آیا ہو تو اس کا مقصہ یہ تھا کہ جو وہ آپ نے فروز بھائی کی ویڈیوز دیکھی تھی فیاض بھائی بہت کچھ ویڈیوز ملی ہیں وہ بس ویڈیوز ملی ہیں انترٹینمنٹ کے لیے تھی ان کا کوئی اصل زندگی سمجھ کا مقصد نہیں تھا تو بس تو ایسے ویڈیوز بنائی گئی کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ آپ دوسروں ساتھ بیجی بات شیئر کر دوں اور اس کے لیے باس اور آج کے ویڈیو میں کچھ خاص نہیں ہے تو انشاءاللہ اچھے اچھے ویڈیوز میرے بھی آنے والے ہیں اللہ کی حکم سے بہت جلدی آئیں گے تو ابھی بس آپ دو دوستوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو آپ سب مجھے یوٹیوب پر ضرور سپورٹ کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو مطابقہ کے لئے اپنے پاس محمد سمیلہ کو جازت دیں اللہ حافظ موسیقی